اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائن چینل کیسے ہیں آپ لوگئی ہوپ سب ٹک ٹک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں ٹرائے کرنے لگی ہوں اگلیس کپککس تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ٹرائے کرتے ہیں سم ٹائم ہی ہوتا ہے آپ کو بیکنگ کرنے کو بڑا دل کر رہتا ہے یا کچھ بچوں کا میٹھا کھانے کو دل کر رہتا ہے تو آپ کی فریج میں اگ نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں اگلیس کپککے کیسے بنتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا تھا سب سے پہلے میں نے اس کے لئے اوئل لیا تھا ٹھیک ہے جو اوئل تھا وہ ون ٹری کپ تھا اور اس کے بعد اس کے اندر مطلب وارم وارٹر ایک کپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس کا ڈالا اس کو مکس کیا میں نے سب سے پہلے شگر ڈالنی تھی مجھے ٹری فور کپ میں نے اس میں میدھر ڈال دیا ٹھیک ہے ویڈیو بنانے کے چکروں میں ایسا اگڑ بڑ ہو جاتی جب آپ کا دھیان کیمرے کی طرف ہوتا ہے تو ریسپی اوپر نہیں ہو جاتی تو کوئی نہیں پھر میں نے اس میں ایڈ کیا اس میں یہ کپ میدھر گیا اور اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر اور چھٹکی نمک ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں شگر جا رہی ہے ثری فور کپ اس میں شگر جا رہی ہے مطلب کہ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اس میں میدھر، نمک، بیکنگ پاودر یہ تین چیزیں ہیں اور باقی پانی تھا، اویل اور یہ سب چیزیں ڈالیں تو اس کو بہت ٹھیک ہو گیا تو پھر اس میں ایک کپ دودھ جائے گا یہاں پھر آپ اپنے اندازل سے ڈال لیجئے اتنے ہی ڈالے گا ایک کپ بھی تو میں اس میں دودھ ڈالا تھا اور لاسٹ میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسا میرا ایکسپیئنس رہا کیسا ان کا ٹیسٹ تھا نیکسٹ ٹائم ان کو دوبارہ بناوں گے کہ وہ ہی ایک والے ہی جو نورمل بیکنگ ہوتی ہے ایک تو ہر چیز میں ڈالتا ہے تو اس میں بہت سخت ہو گیا اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اور پھر بہت ایزیلی بلینڈ ہو گیا مطلب یہ ہینڈ بیٹر کے ساتھ ہی میں نے کر لیا تھا حرام سے بس اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے دودھ اس میں ایڈ کرتی گئی اور یہ مکس ہوتا گیا اب اس مکشر کا کلر وائٹ ہے ییلو نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک نہیں ہے اور یہ میسی بھی ہو جاتا ہے کچھن جب آپ بیکنگ کر رہے ہوتے ہو تو اس کو اگنور کیجئے گا تو مجھے تھا کہ پہلے میں اس کو ایک جو صحیح اس کی شکل نہیں دے جائے اس میں لیا ہوں تو پھر میں صاف کرتی ہوں اور اس طرح جب چیزیں نیچے گر جاتے ہیں دودھ اور یہ جو میدہ ہوتا تو دیکھ کے بڑی جیپسی وہ ہوتا ہے مطلب بڑا میسی لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو اب مجھے تھا کہ میں اس کو کرلوں جتنا اور کچھ گڑنا ہے تو گر جائے اور کیونکہ اس کو ہی لانا تھا مجھے اچھی طرح مکس کرنا تھا اور اس کو میں نیٹن کلین کر کے تو پھر آپ کو مکس کر کے دکھاتا ہوں اس کی شکل جو نہ کریں اور میں آپ کو مکس کر کے دکھاتا ہوں اس کی کنسسٹنسی میں کتنی چاہیے اور کتنا یہ مطلب کہ لیکوڈی ہونا چاہیے اور یہاں دوپہر ہی تھی چار بجے تھے تو مجھے کھا تھا کہ چلے میں یہ بناتا ہوں نورمل ہی میں ویسے مفین بنانے لگی تھی اگلیس والے ٹرائے کرتی ہوں اور کیسے بنتے ہیں اور بچے بھی کھا لیں گے اور چائے کے ساتھ میں بھی ٹیسٹ کر لوں گی اس لئے پھر گرمی دو تین دن سے بہت ہی جیپ قسم کا موسم پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا جتے دن بارشے رہے ہیں موسم بیٹھا رہا ہے موسم پھر دوبارہ سے گرمی اور موسم شروع ہو گیا تو بس اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اتنا اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں کوئی بھی گھٹھلی اور اپنا اوون آپ نے پری ہٹ کر لینا ہے اچھا میں نے چینج کیا تھا تھوڑا بہت میں نے چینج کیا تھا تھوڑا چوکلیٹ تھی اور کوکو پاوڈر تھا تو میں نے کہا تھا کہ ماربل ٹائپ کا کپکیک بناتی ہوں تو وہ میں نے نکال کر رکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا مطلب کتنے چمچیں میں نکال رہی ہوں چار ٹیبل سپون میں نے اس کو نکال کر کر دیا اسی بیٹر کو اب اس میں ون ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ہم نے ڈال دینا ٹھیک ہے ڈال کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر جونسا بھی ہے تو وہ ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں اس کا مطلب اس طرح کا یہ بیٹر بن جائے گا اور یہ دیکھیں ایسے اس کو اچھے طرح چمچ کے ساتھ مکس کر لیں کتنی کونٹوٹی ہے اس کو بیٹرے کے ساتھ تو ضرورت نہیں پڑے گی تو چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو پائپنگ بیک میں ڈالیں گے اور اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور اس کے بعد ہم اپنے کپککس کے مولڈ ہیں ان کو فیل کریں گے اور میرے پاس سلیکن مولڈ ہیں یہ بڑے اچھے رہتے ہیں اور مطلب کہ آپ بنا لیں اور اس کے بعد پھر واش کر کے رکھ لیں تو ری یوز ہوتے رہتے ہیں ایسے شیلز بھی پڑھے ہیں لیکن وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں بٹ مجھے یہ زیادہ ایزی رہتے ہیں نہ ملے یہ کوئی وجہ ہو بچوں نے کہیں سکول لے کے جانا پھر میں وہ شیل کپکک کے وہ یوز کر لیکن کیونکہ وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو گھر میں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں جب یہ تھنڈے ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتی ہوں تو بچے ایزی لی کھا لیتے ہیں اب یہ اس طرح کی پائپنگ بیگ ہوتا ہے اس میں ہم نے پھل کر لینا ہے اور آگے سے تھوڑا سا باری کٹ لیں موٹا کٹ لیں سیزر کے ساتھ آگے سے اس کی ٹپ کٹ کر لینا ہے اچھا جی یہ سلیکون کے مولڈن کو گریسی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ لوگ انہیں کرنا تو کر بھی سکتے بات میں تو نہیں کرتی کیونکہ ایزی لی اس سے نکل آتا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس آئیسکرم سکوپ ہے جو ہوتا ہے وہ یوز کر لیں لیکن مجھے اب نوگا نظر آیا تو بہت میں نے اس سے ڈال لینا ہے مطلب کہ ہم نے اس میں ڈال لینا ہے اور اکثر لوگ اس کو پائپنگ بیگ میں بھی بھڑھ لیتے ہیں سارے مکسٹر کو اس سے ایزی لی جو نہ سارے اس سے یہ ہوتا کہ میں اسی نہیں ہوتا میں نے یہ ہاف مطلب کی ہیں اس میں یہ چوکلیٹ کی چھوٹے چھوٹے پیسی ہیں یہ میں رکھیں جو چوکلیٹ فیل ہوئی ہوتی جو ملتے اکثر کپ کے کھاتے ہیں اور اس میں جیم فیل ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ چینٹر میں آپ رکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا پھر آپ کرو گے ایڈ فائنل مطلب کہ اتنے اور اچھا اس کا میں نے یہ نوٹس کیا تھا کہ اس میں ایگ نہیں ہیں تو یہ زیادہ پھولتے نہیں ہیں تو میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی جب یہ بیک ہو جائیں گے تو اس لئے ذہن میں رکھیں اگر آپ ایڈلس بنا رہے ہیں تو پھر اس کو نورمل ہی تھوڑا سا ہی کم مطلب رکھیں اس کی جگہ کیونکہ یہ زیادہ پھول کے اوپر نہیں آئیں گے اگر یہ ہنڈے ہوتا ہے اگر میں کرتا ہوں تو پھول کے باہر تک آجا رہا تھا اس طرح کی کوئی بھی آپ کر لیں سرکل بنا لیں یا سٹیٹ لائنس بنا لیں پھر اس کو سٹیک کے ساتھ مکس کر لیں مطلب تھوڑا سا ماربل کیا کپکی کا ایک قسم کا اور باقی کا بجا تھا اس کا پھر میں نے ایک کپکک کپ بنا لیا تھا مطلب کہ وہ بن گیا تھا ویسٹ نہیں کیا تھا اور اس طرح پیاری سے دیزائنگ ہو جائے گی اس کی شکل بن جاتی ہے اوپر سے اندر اس کی چوکلیٹ پھر سے اس قسم تو بہت ہی پیارا لگتا ہے تو اس کو پچیس سے تیس مینٹ ہم نے بیگ کرنا ہے اور میں آپ کو اس کو دکھاؤنگی فائنل لوک کی کیسی تھی اور کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں یا نہ کریں کہ اس کا کس قسم کا ٹیسٹ ہے تو میں آپ کو اس کوئی فائنل لک کے ساتھ بتاتی ہوں اچھا یہ الحمدللہ جی بیک ہو گئے تھے ابھی میں نے اتنے بیک ہی ہیں تو باقی جو میں نے وہ جو ہوتا ہے کےک کا مولٹ اس میں ڈال کے جو نہ کر لیا جیسے فروٹ کےک کا ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے نا بہت نر ہے میں نوڈ آوٹ بہت سوفٹ ہوتے ہیں بٹ یہ مجھے یوں لگتا ہے کسی بھی چیز کو ہم سٹیم کرتے ہیں بریٹ کو یا کیک کو اس قسم کا ہوتا ہے مطلب اس میں وہ جالی سا نہیں بنتا سپنج اس قسم کا نہیں بنتا اور انڈے والے کا ٹیسٹ ہے اس کا مجھے اتنا خاص نہیں لگا مطلب بس میچھا آٹا ٹائپ اسی ذرنگ کا کچھ لگا ہے تو بہت سوفٹ تھا اس کے درے چوکلیٹ تھی وہ بہت مزے کی لگ رہی تھی جب مو میں آرہی تھی ملٹ ہوئی بھی اور شکل بھی اچھی تھی میں دوبارہ یہ نہیں کروں گے وہ انڈے والے ہی اچھی ہیں کیونکہ انڈے والے میں بھی ڈیفرن ڈیفرن ریسیپیز ہوتی ہیں ایک انڈے کے ساتھ بھی مفنز بن سکتے ہیں دو انڈے کے ساتھ بھی ایزیلی بن جاتے ہیں بارہ تیرا کپکک آپ کے بن جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی اتنی مطلب نہیں تھی لیکن کھانے کے قابل تھے لیکن اگر دونوں میں کمپیرزن کروں انڈے والا اور انڈے کے بغیر والا تو میں انڈے والے ہی بناوں گی نیکس ٹائم تو جلے جسٹ آئیڈیا کرنا تھا ایک کے بغیر کیسے بنتے ہیں تو میں بڑی تھی مجھے کہ ایک کے بغیر تو نہیں کوئی بھی چیز بنتی کیا کوئی بھی آپ لے لیں کپکک لے لیں کچھ بھی اس قسم کا نہیں بنتا اچھا جی یہ جی نیکسٹ مورننگ کا گلیپ ہے یہاں بچے سکول جا رہے تھے انہیں میں نے برگرز بنا کے دی انہوں نے کھائے بھی ہوئی تو پھر ہاف برگر اور آدھا انڈا جو ہے نا میں نے کھا لیا بس یہ ناشتہ میں نے اس ٹائم ہی کر لیا ہے صبح کے نائم ہی تو اب میں نہیں کروں گی اور یہاں جی میں بنا رہی ہوں پراتھا آپ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا ناشتہ ہسپنڈ کو بنا کے دوں انڈا وہ کہہ رہی تھی نہیں کھانا سالان بھی نہیں لینا تو ہسپنڈ بھی کبھی کبھی بچے لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کی بھی موڈز عجیب بن جاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو پھر میں ان کے کیا بنو پھر میں نے ایک پراتھا یہاں میں بیل رہی ہوں اور میں نے دو سی کباب فرائی کی ان کے لیے سپیشل کیونکہ میں بھی کر چکی تھی اور بچے بھی تھوڑا بہت کھا کہ میں ان کو سکول بھیجتی ہوں اور لنچ بھی لکھے جاتے ہیں الحمدللہ کھا گیتے ہیں پھر آتے ہیں ان کو بھرکل دل نہیں کر رہوتا کھانے کو اور شام کو پھر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں نیپ لیتے ہیں اس کے بعد شام کو پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں چار پانچ بجے تو بس انہیں کے لیے میری فروزن پراتھے بھی ختم تھے اگر وہ ہوتے تو وہ بھی جوہنا کل تھے تو وہ ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی مجھے ریسٹوک کرنے ہیں اور پھر میں نے کہا چلے میں یہ آٹھا میرے پاس فریج میں پڑھاوا تھا تو میں نے کہا چلے پراتھا بناتی ہوں اور اس کے اندر سی کواب دیتی ہوں تو یہ کھا لیں گے کئی دفتہ سبب کچھ بھی دل نہیں کرتا کھانے کا اور کچھ لوگ ڈیلی ایک کھا لیتے ہیں بھی ہمارے گھر میں تو روز ایک انڈہ کھایا ہی نہیں چاہتا تین چر دن ریگولر کھا کے تو تنگ آس آتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی اور کئی گھر میں بہت ہی ڈیلی کی ڈیلی ایک جوہنا کھایا جاتے ہیں اچھا جی یہاں بس میں پراتھا بناوں گی اور میں نے جوہنا کباب کر دیئے ہیں پرائی کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیئے ہیں اور ایمان بھی آگئی ہے سکول سے آج وہ بھی جوہنا کبکے کی ہی لیکی گئی تھی سکول اور تھوڑا میں نے اس کو فروڈ سارت دیا تھا تو الحمدللہ وہ فینش کر کے آتی ہے اور اس طرح تھوڑا بہت بچوں کو چینز کر کے دیتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب بچوں کو پتا ہونا کچھ بیکنگ ہو رہی ہے تو بچے اللہ کی ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی بن جائے اور ہم کھا لیں اس لئے مجھو اتا ہے کہ میں نے کو بتاؤ ہی نا لیکن ان کے خوشبویں ونیلہ اسنس کتنی اچھی خوشبو آتی ہیں جب بھی بیکنگ کرتے ہو اچھے میرے پاس یہ جو ونیلہ اسنس آیا نا میرے اسپرن سے میں نے مغوایا تھا اس کی بلکل بھی نہیں اچھی تھی پہلے ایک میرے پاس آؤ اس کی سوال اتنی اچھی تھی کہ مجھو اتنی اچھے اس کی فراغرنس آتی تھی اتنی مزے کی میں اسنس سٹور پہ گئی تھی تو مجھے ملائی نہیں وہاں میں دھونتی رہی پتہ نہیں باکہ سارے سنس ہوتے ہیں ونیلہ بڑا مشکل سے ملتا ہے کبھی کبھار تو میں لے کر آؤں گے میں اس کی بڑی پورٹل لے کر آؤں گے کہ وہ جلدی ختم بھی ہو جاتا نہیں یہ جو میرے پاس اس کی بلکی مجھے فراغرنس اتنی اس کی سٹرونگ ہی نہیں ہے مطلب جتنا مرضی ڈالو بہت مدھم سی ہے مطلب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چیز بیک ہو رہی ہے چلنج یہاں تھوڑی سی میں نے املی کیچپ لگائی یہاں املی سوس چلو پیاز ڈال دو اور کباب ہے اور اس طرح مکس کیچپ لگائی اور کیچپ میں نے زیادہ نہیں لگائی کیونکہ اس میں زیادہ اس کا سی پرٹہ کے ساتھ کوئی میچ نہیں لگتا جو فروزن پرٹہ تو بہت اچھی کمبینیشن لگتا ہے تو بس یہ سی میں کیچپ لگائی سی سی کباب اس کو مکس کریں گے پہلے اور یہاں بند کو بھی تھوڑی سی ہوتی تھوڑی سی وہ ہوتی کیسی کم تو بہت مسکار ٹیسٹ اس کا بنتا پڑھے پھر میں آلیوز نہیں لگائے بس میں جس اس کو زیادہ آور لوڈڈ نہیں کرنا تھا کیونکہ فرسٹ میل ہوتا تو کھا ہوتا بے شک بارہ بچے کھا تو فرسٹ میل ہوتا بس میں ہلکے سے پیاز رکھے پہلے میں اس میں میونیز لگانے لگی تیو میں اس میں جو سوزن سوز سوز اس کا ٹیسٹ اچھا بیلنس ہو جائے سوز 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 بس جی میں وہ لگاؤں گی اور اس کا بناوں گی ریپ اور میری پس بٹر پیپر بھی کل ختم ہو گیا لاز تھا کچھ دن پہلے میں کدھر یوز کیا تھا کل بچوں کو ریپ نہ دیتے تو اس کے ساتھ ہی ریپ کر دیتے بیکنگ پیپر جو میرا ختم ہے مجھ وہ بھی لانا ہے اور باقی فروزن کچھ چیزیں ہیں جو ختم ہیں تو انشاءاللہ ویکنڈ پہ مغماؤں گی اور ان سے بہت آسان نہیں ہو جاتی ہے جب پڑی ہوں اور اس طفعہ فروزن پراتھے کافی ٹائم کے بعد میں نے مغمائے تھا ویلیو پیک تھا بچوں کو مجھے بہت مزیقہ لگے آپ خالی ایک کپ چائے لیں پراتھا لیں تو بہت مزیقہ لگتا ہے تو وہ بھی مجھے لانے ہے اور یہ بن گیا مزیدار سب ہمارا کباب پراتھا ریپ یا کباب پراتھا رول بن گیا ہے ہمارا اور شامی کباب کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو تو میں لیکن کباب کے ساتھ بنایا تو بس یہ بناؤں کشن کا کام ختم کرنے کے بعد میں بس صورت کاف کی تلاوت کروں گی اس کے بعد نماز ادا کروں گی اور یہ ہمیں کروں گی اور آپ سے ملوں گی نیس ویڈیو میں تب تک اپنے بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تک رنجل حافظ